کراچی میں اس میں علی شان کے سلسلے میں نوجوانوں کی اپر از موٹرو بائیک ریلی تیسرے روز بھی نکالے گئی اس حوالے سے دیکھتے ہیں یاسر سلیم کی ریپورٹ ریلی میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ملک سے محبت کا انوکھے انداز میں اظہار کیا یہ منفرد ریلی خالد بن ولید روڈ سے شروع ہوئی اور بلند ناروں کے ساتھ اللہ والی چورنگی، ڈیفنس موڈ، پنجاب چورنگی، بورٹ بیسن، بلاول چوک، عبداللہ شاہ غازی کے وزار سی ویو، بلوچ کولنی، کارساز روڈ سے ہوتی ہوئی آہ خان اسپطال پر ختم ہوئی ریلی میں شریک نوجوانوں نے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے پیمفلٹ بھی تقسیم کیے ریلی میں شریک نوجوانوں کا کہنا تھا کہ یہ ملک بڑی خربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے اور نوجوانوں نے اس ملک کی باگدور سمال لی ہے جب کچھ لوگ نکلیں اسے پاکستان کی محبت میں آہستہ آہستہ کر کے یہ سب ہوں گے اور ایک نہ ایک دن پاکستان کو پوری دنیا میں نمائے کیا جائے گا یہ ایک بہت اچھا ملک ہے آج تیسرا دن ہے ہمارا ریلی کا اور اس میں ایک یونٹی نظر آتی ہے تمام ہر طرح کی قوم کے لرکے ہیں ہر زبان کے بولنائے لرکے ہیں لیکن ہمارے اندر اتنی یونٹی ہے کہ وہ آج نظر آ رہے ہیں ایک محبت ایک پیار خلوص ہم نوجوان لوگوں کو جگائیں گے تو بڑے لوگ بھی جاگیں گے آج ہم اس ملک کا مستقبل بننے کے لیے جا رہے ہیں تو کافی اچھی فیلنگز آ رہی ہیں اندر سے کہ کچھ کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ ریلی کی قیادت کرنے والے آمر خان کا کہنا تھا کہ اس ریلی میں مختلف قومیتوں سے تعلیر رکھنے والے افراد شامل ہیں جو اس بات کا مظہر ہے کہ سب پاکستانی بھائی بھائی ہیں یہ ریلی کا نکاد ہم نے اس لئے کیا ہے کہ ہم جو ستر سال پہلے جو ہماری قوم میں جذبہ تھا اس کو ہم ایک دفعہ پھر سے بیدار کریں کراچی کے نوجوانوں کو مختلف قومیتیں کراچی میں رہتی ہیں ان کو یہ میسیج پہنچے کہ آج بھی ہم میں وہ جذبہ ہونا چاہیے جو کہ ستر سال پہلے ہمارے بزرگوں میں تھا ہم کو اس وقت بہت زیادہ یونٹی کی ضرورت ہے جیسے کہ ملک کے حالات ہیں اس وقت ہم کو ایک جذبہ بیدار کرنا ہے اپنی قوم کے اندر ستر سال پہلے ہم نے ایک آزاد ملک حاصل کرنے کا روشن عظم کیا تھا آج ہمیں ایک نیا دیا جلانا ہے اور اس ملک کو سوارنا ہے کیمرمن شاکر طالب کے ساتھ یاسر سلیم نیوز ون کراچی